الیکشن کمیشن نے کمیشنر اولپنڈی کی چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات کی تردید کر دی ہے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے کسی اوہدے دار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی ہیں الیکشن کمیشن کے جاریم سے جاری کرتا بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ڈیویجن کا کمیشنر نہ تو ڈی آر او اور آر او یا پریزیڈنگ آفیسر ہوتا ہے نہ ہی الیکشن کے کنڈک میں اس کا کوئی برہراس کردار ہوتا ہے تاہم الیکشن معاملے میں اس کی جلد ازل انکواری بھی کروائے جائے گی ہمارے نمائندے سجاد قازمی ٹیلی فونیک کلائن پر ہمارے صحت موجود ہیں سجاد بتائے گا الیکشن کمیشن کے جاریم سے یہ موقف آ گیا اور پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں بار بار کمیشنر رولپنڈی نہ ہی آر او ڈی آر او ہے اور اس حوالے سے الزامات لگا دینا ان تمام چیزوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جائے گا الیکشن کمیشن آگے کوئی ثبوت بھی مانگے گا کمیشنر رولپنڈی سے جب وہ بات وہ کر رہے ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن کی طرف سے جو چیف کمیشنر ہیں رولپنڈی کے علیاقت علی چٹھا ان کے دہلکہ خیز ان کے شرفات کے بعد سختی سے اس کی تردیز کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور یہ بتایا جارہا ہے الیکشن کمیشن کے کسی عددار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمیشنر رولپنڈی سے کبھی کوئی رابطہ یا کوئی ہدایات جو ہیں وہ جائے نہیں کی اور ان کی طرف سے یہ بتایا جارہا ہے کہ کسی کی دیویجن کا کمیشنر نہ تو دی آرہو ہوتا ہے نہ ریٹرننگ افتر ہوتا ہے نہ ہی پریزائڈنگ افتر جو ہے وہ ہوتا ہے نہ ہی الیکشن کے کنڈیکٹ میں اس کا کوئی بہرات کردار ہوتا ہے الیکشن کمیشن اس ماملے کی جلدہ جلد انکوائری جو ہے وہ کروائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے اب تک یہ ہدایہ سامنے نہیں آئی کہ آیا کتنے رکھنے کمیشن کمیشن بنے گی اس کمیشن میں کون کون شامل ہوگا کمیشن کمیشن جو ہے وہ دیویجن سطح پر ہوگی سٹیٹ میں سطح پر ہوگی یا کہ سباہی الیکشن کمیشن کے نیزانیں بھی بنائیتا ہے گی آتام الیکشن کمیشن اس ماملے پر کافی سنگین جو ہے یہ طرف سے دنسل شاہفات کے بعد کھل کر سامنے آیا ہے آتام یہ بات تو ہوتا ہے کہ جو چیف کمیشنر ہوتا ہے اس کے بعد جس سے ریٹرننگ افسر بھی نہیں ہوتا کیونکہ جس سے ریٹرنگ افسر اس مرتبہ جزانیہ سے لیے گئے تھے کیونکہ دیپٹی کمیشنر ہے اور وہی خوی آرابکو دا کرنے تھی جبکہ جو اسیسن کمیشنر ہیں ان کو ریٹرننگ افسران کا جو رول ہے وہ دیا گیا تھا تو اس میں رائیراس چیف کمیشنر ہیں ان کی تو اس میں مجودگی ہوتی نہیں آدم جیسے افتران ہیں جس میں دیپٹی کمیشنر ہیں سیسنگ دیپٹی کمیشنر ہیں یہ سب سے سب ماتیت چیف کمیشنر کی ہی ہوتے ہیں اب اس مطلق جو ہے الیکشن کمیشنر کی طرف سے تربیت اپر بھی گئی ہے اب مزید بزاعت آنا باستی ہے ٹھیک ہے سجاد آپ ہمارے ساتھی رہے گا ہم آپ کے جانب دوبارہ آئیں گے اور آپ سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر اس اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر نے کمیشنر راولپنڈی کی چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات کی تردید کر دی ہے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے کسی احتیدار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمیشنر راولپنڈی کو کبھی بھی کوئی ہدایات جاری نہیں کی ہیں صحیح سجاد اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائے گا کیونکہ یہ ڈیٹیلز سامنے آنا بھی بڑا ضروری ہیں بیلٹس پیپرز کی ترصیل کیونکہ بڑی تعداد کے اندر جو آداد و شمار کمیشنر راولپنڈی بتا رہے ہیں کہ سطح کی دہندلی کی گئی ہے ایزیکلی یہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ فقط ایک دعویٰ ہے اگر حقائق دیکھے جائیں بیلٹس پیپرز کی ترصیل کتنے واپس آئے کتنے ہوئے اس حوالے سے آداد و شمار کیا ہیں آپ کے پاس دیکھیں جو بیلٹس پیپر چھاپے گئے تھے اس مرتبہ وہ ووٹرز سے جبنی تعداد میں چھاپے گئے تھے اور اس مرتبہ ووٹرز کی تعداد تقریباً دو کروڑ سے زائد جو ہے اس میں رافعہ دیکھنے میں آیا کہ رشتہ انتخابات کی نسبت دوزہ اٹھارہ کی انتخابات میں جو ووٹرز کی تعداد تھی وہ دس کروڑ بیس لاکھ کے آس پاس تھی لیکن اس مرتبہ وہ بڑھ کر بارہ کروڑ بہتر لاکھ ترہ سی آزار تک پونٹ سکی ہے اور ان تمام ووٹرز کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے طرف سے تین سیلڈنگ پریسز کو یہ بیلٹس پیپر شپائی کارٹ بکا دیا گیا تھا تینوں کی سیکیورٹی جو ہے انتہائی سکتی کی تھی اور مختلف کوٹر کے تحت اب اس مطلق جو بیلٹس پیپر شاپے گئے تھے وہ پچیس کروڑ کے آس پاس شاپے گئے تھے اور یہ بتایا گیا تھا الیکشن کمیشن کے طرف سے کہ اس میں متواتر مختلف جو عزتداریاں آ رہی ہیں اس کے بعد ہمیں مجھے شاپنے پڑھ رہے ہیں کہ کہیں انہی دواروں کو دوبارہ سے جو ہے سپرین کورڈ یا دیگر عدارتوں سے مواقع دیا گئے تھے کہ وہ بھی الیکشن کونٹیسٹ کر سکتے ہیں اس ناظر میں کافی زیادہ بیلٹس پیپر شاپے گئے تھے اب ٹار نوٹ کے بات جو ٹار نوٹ جو ہے وہ تقریبا سنتالیس پیسے درہا ہے اس مطلب یہ ہوا کہ اگر سبس کروڑ بیلٹس پیپر شاپے گئے ہیں تو جو ووٹڈ کونٹ تھا وہ تقریبا پانچ کروڑ نوے لاکھ کے آس پاس تھا یعنی کہ اب یوں کہہ لیے کہ تقریبا بارہ کروڑ جو زیادہ بیلٹس پیپر وہ ایکسا موجود ہوں گے جو کہ اس ممارکلے جا سکتے ہیں بعد میں بھی جو دیگر سینڈر کی انتخابات میں اس ناظر میں یا دیگر جو لوکل بارڈی انتخابات ہونے اس ناظر میں شاپے جا سکتے ہیں لیکن اس حد تک بڑے سادات میں بیلٹس پیپر شاپے گئے ہیں اب ان کی موجودتی سے متعلق الیکشن کمیشن حکام سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ متعلق جا کہتے ہیں کہ وہ بیلٹس پیپر کہاں گئے سلس کیے گئے ہیں یا الیکشن کمیشن حکام کے پاس ہیں یا کہاں ہیں تو اس ناظر میں الیکشن کمیشن سے رابطہ جاری ہے جیسے وہاں سے ہمیں کوئی اپلیٹس آت کی ہے وہ بھی ہم اپنی بیورٹس پیپر شاپے گئے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ اس حد تک بڑی تعداد نہیں بیلٹس پی پر شاپے گئے ہیں جو کہ دگنے کمیشن نے کمیشن راولپنڈی کی چیپ الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات کی تردید کر دی ہے اور رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے کسی اوہددار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمیشن راولپنڈی کو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی ہدایات جاری نہیں کی ہیں ساتھ یہ بھی کہا کہ کسی بھی ڈیویجن کا کمیشن نہ تو ڈی آر او آر او یا پریزائیڈنگ آپسر ہوتا ہے اور نہ ہی الیکشن کے کنڈیکٹ میں اس کا کوئی براہ راست کردار ہوتا ہے الیکشن کمیشن اس معاملے کی جلد جلد انکوائری کروائے گا ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلکہ راولپنڈی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس مکمل ڈیویجن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اپنے ناظرین تک یہ بھی ہم پہنچا دیتے ہیں کہ کون کون سی سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ جیتے ہیں اگر ہم بات کریں ہلکہ اکاون تھے تو راجہ اسامہ سرور تھے اینے باون گوجہ خان سے پیوپس پارڈی کے راجہ پروید اشرف تھے اور اینے چومور راولپنڈی سے اقیل ملی کامیاب ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ گومیشن ملی کی